موسیقی بادائیوں اور مطرہ میں گریہ منتری راجنات سنگھ نے بھاشپا پرتیاشوں کے پکش میں کی چنانوی جن سبھائیں انہوں نے سپا بھاشپا گٹ بندھن اور کانگریس پر جم کر بولا حملہ بھاشپا سپریبو مائیواتی نے علیگڑھ، امروحا اور سپا دھیاکشکلے شیادوں نے مراد آباد اور کاسگنج میں کی چنانوی جن سبھائیں کانگریس اور بھاشپا پر کیے تیکھے پرہار چنانو آیوگ نے چنانو جن سبھائوں میں دیئے گئے بیانوں کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے بسوا سپریبو مائیواتی کوڑھ تالیس گھنٹے اور مکہ منتری یوگی عدیتنات پر بہتر گھنٹے کے لیے چنانو پرچار کرنے پر لگائی روک نمسکار مہیون اراغ شروازتو اور اب سمچار وستار سے رامپور میں جیعہ پردہ اور آزم خواہ چنانو میدان میں آمنے سامنے ہیں جیسے جیسے چنانو آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آزم خان بھاشا کے مریادہ کو بھولتے جا رہے ہیں پچھلے دنوں آزم خان دوارہ جیعہ پردہ پر ابھدر ٹپڑے کرنے کو لے کر معاملہ گرم ہو گیا ہے اس معاملے کو جہاں مہیلہ آیوگ نے گمبیرتہ سے لیا ہے وہیں کہیں رازجتک دلوں نے اس کی آلوشنا کی ہے ان کے اس ٹپڑے پر جیعہ پردہ نے کہا کہ ایک مہیلہ کا سممان آزم خان نہیں کرتے ہیں مہیلہ آیوگ نے مہا گڑبندھن سبا پرتیاشی آزم خان کو نوٹس چاری کیا ہے ساتھی آزم خان پر مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا راجنیت اتنی گر جائے گی دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کے گلیاں رامپور کے سڑکوں کی پہچان کرائی کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا گندی بات نہیں کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پرتی بھی ریتو کرایا پتہ نہیں میں نے ان کے لیے کیا کیا میں نے ایسے کون سے بات کر دیا کہ وہ اس طرح کی ٹپنی کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر یفعیار بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتاک تک پہنچا ہے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں لوگ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چناؤ تو مطلب اس کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے اس کو چناؤ سے اس کو رند کرنا چاہیے کیونکہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اگر چناؤ جیت گیا تو لوگتنتر کیا ہوگا مہلاؤں کے سماج میں مہلاؤں کے ستھان بھی نہیں ملا گا مہلاؤں کے رکشہ نہیں ہے تو ہم جائیں گے کہاں کیا میں مر جاؤں تب آپ لوگوں کو تسلی ہوگا یا میں یہاں سے جلے جاؤں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے میں رامپور چھوڑوں گی ابھی میں ڈر کے میں اس کے ٹپنی کو میں ڈر کے میں یہاں سے چلے جاؤں گی نہیں جاؤں گی رامپور سے لوگ صبح چناؤں لڑ رہی بھاجپا پرتیاشی جائے پرتاکہ خلا سماجوادی پارٹی نیتہ آزم خان کی ویباداسپد ٹپنی پر مہلاؤں نے نراز گی جتائی ہے آیوگ نے اس معاملے میں آزم خان کو کاران بتاؤں نوٹس بھی بھیجا مہلاؤں کی ادھرکش ریخہ شرمہ نے آزم خان کی ٹپنی کو بہت شرمناک قرار دیا ریخہ شرمہ نے کہا کہ نسی ڈیبلو چناؤں آیوگ سے یہ بھی انروت کرے گا کہ آزم خان کو چناؤں لڑنے سے روک دیا جائے آزم خان کو چناؤں آزم خان کو چناؤں آزم خان کی آزم خان کو آزم خروج کرنی دیفن مارا آزم خواہ دورہ اپنے اوپر دیئے گئے امریادیت بیان پر بی جے پی نیتا جیبردہ نے کہا کہ چنوائیوں کو آزم خواہ کے چنوار لڑنے پر پرتیبند لگا دینا چاہیے میں ایک دم مطلب میں پریشان ہو گئے ہوں اس سے حد پار کر دیا لکشمن ریکہ پار کر دیا اس نے اب میرے لئے کوئی بھائی نہیں ہے آج میں بھائی مان کے ان کے لئے سب کچھ میں نے سہننے کا کام کیا تھا اب برداشت ختم ہو گیا ہے اور لوگ جنتہ جو ہے وہ بتائے گی میں چنوائیوں سے میں اپیل کرتی ہوں ان کو چنوائیوں لڑنے کا جو یوگتہ ہے وہ ختم ہو جائے اکلیش کو میں بولتی ہوں کہ ایسے نیتا لوگوں کو آپ چنوائیوں لڑ رہے ہو یہ نالانت ہے تو ان کو پارٹی سے نشکاست کرنا چاہیے سپا نیتا آزم خان کی ابھدر ٹپڑی کو لے کر بھاچپا نے کڑی آلوشنا کی بھاچپا نیتا سوشوہ سوراز نے ٹویٹ کر سمجھواتی پارٹی کی ابھرش نیتا ملائم سنگھ یادو کی اس معاملے میں خاموشی پر سوال اٹھائے کیندری گری منتری راجنات سنگھ نے مطورہ سے بھاچپا پرتیاشی ہمامالنی کے سمرتن میں جن سبھا کو سمبودت کیا سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے راجنات نے جہاں راہل گاندھی اور کانگریس پر نشانہ سادھا تو وہیں سبھا بسپا پر بھی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بھارت بڑی طاقت بن رہا ہے جو طاقت کبھی امریکہ روس اور چین کے پاس ہوا کرتی تھی وہ ہمارے پاس بھی ہے گریب کو گریبی کو دور کرنے کے لیے جو ان کی طرف سے بریت اپنے کیے جانے چاہیے اور نہیں کیا گریب انتری راجنات سنگھ نے آج بدائیوں کے بھاگرین قسمے میں بدائیوں لوگ سبھا سے بھاچپا پرتیاشی سنگھ مطرہ مور کے سمرتن میں جن سبھا کو سمبودت کیا راجنات نے سبھا بسپا گڑ بندھن اور کانگریس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سبھا بسپا اور راشتری لوگدل جانتے تھے کہ الگ الگ لڑنے پر وہ موڈی کے آنڈھی میں اڑ جائیں گے اس لئے من میں گانٹ ہونے کے بعد بھی سبھا بسپا اور راشتری لوگدل جانتے لگتا ہے سریکار کر لیو کیونکہ انہوں نے یہ کہنا پرارم بکر دیا ہے کہ صاحب اب ای بی ایم مسیح کی جانت کہا یعنی چاہیے ای بی ایم میں کچھ گڑ بڑ ہے یہ کہنا انہوں نے پرارم بکر دیا ہے یہ ان کی حطاسہ کا پریشے ملتا ہے وہ حقیقت سمجھیں کہ دیش کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ ہمیں کس کی سرگار بنا لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے لوگ سبھا امیدواروں کے کیسویں سوچی جاری کرتے ہوئے اتر پردیش سے سات پرتیاشوں کے نام کا اعلان کیا ہے پارٹی نے ہائی پروفال سیڑ گورکپور سے بھوچ پوری افینیتہ رویکیشن کو پرتیاشی بنایا ہے وہیں سندھ کبھی نگر سے چرچی سانسد شرط ترپارٹی کا ٹکٹ کٹ کر پرمین نشاط کو پرتیاشی بنایا گیا ہے دیواریا سے کلاجمش کی جگہ رماپتی رانترپارٹی کو ٹکٹ پلا ہے پارٹی نے امیدکا نگر سے مکٹ بیہاری پرتاگوار سے سنگم لال گپتہ جانپور سے کےپی سنگھ بھدوہی سے رمیش وند کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے بھاچپا پرتیاشی للو سنگھ کے نامانکن جلوس میں شامل ہونے ایدھا پہنچے پوروکیندری منتری و بھاچپا نیتا کلراجمش نے کہا کہ لوگ سبح چناؤں میں پردان منتری نیرد موڈی کی پربل مہومت سے سرکار بنے گی جائے پردہ پر آزم خان کی ابھدر ٹپنے پر کلراجمش نے کہا کہ اس طرح کا بیان لوگتندر کو دوشت کرتا ہے کلراجمش آج بھاچپا پرتیاشی للو سنگھ کے نامانکن جلوس میں شامل ہوئے یہ جلوس ایدھا کی رام کی پیڑی سے نکل کر فیضاباد شہر کے گاندھی پارک پر سماپت ہوا بھارتی جنتہ پارڈی اتنی سیٹھیں لائے گی جسے پربل محمد پرابت ہوگا اور مہودی جی کے نیتر تو میں پھلی سے سرکار بنے گی اس طریقے سے گھٹیا اور اوچھاپن بیانوں کے انترگر جو جھلگتا ہے یہ کسی بھی راجنیتہ کے لئے بڑا خطرناک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لوگتندر میں یہ بڑا ہی دوشت ہے اور میں ایسے گھٹیا اور ایسے اوچھے بیان پر کوئی ٹپڑی بھی کرتا رائی بریلی میں پانچوے چینل میں مددان ہونا ہے پانچوے چینل کا مددان چھے مئی کو ہے مددان کے تاریخ جیسے جیسے نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے راجنیتک پارٹیوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں رائی بریلی میں جہاں کانگریس کے پرتیاشی سونیا گاندھی گیارہ اپریل کو نامنکن کر چکی ہیں وہیں آج بھاچپا کے پرتیاشی دنیش پرتاب سنگھ نے نامنکن کیا ان کے نامنکن میں اوپ مکہ منتری دنیش شرما بھی موجود رہے رائی بریلی میں دس اپریل سے نامنکن کی پرکریہ جاری ہے دیکھیں رائی بریلی ایک ایسا جنپد رہا ہے جو آجادی کے بعد سے ایک پریوار ویسےز کی ویراشت کے روپ میں لوگصبہ سنسدی چھیت کا پردیدت ہوتا رہا رائی بریلی وی آئی پی لوگصبہ کہلاتا رہا لیکن ایک سامان لوگصبہ کی طریقے سے بھی یہاں پر وکاشت نہیں ہو پایا یوگی جی کے مکہ منتری بننے کے بعد جب ڈبل انجن کی سرکار ہوئی تو رائی بریلی میں ویدیالیوں کا نرمان بھی ہوا سڑککار بھی نرمان ہوا پینے کے پانی کا بھی نرمان ہوا رائی بریلی جو وی آئی پی کہلاتا تھا جہاں پر کئی گاؤں تو ایسے تھے جہاں بجلی تک نہیں تھی سو پرتصد ویددت سے آچھادیت کرنے کا کام بھی دو ورسوں میں کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایسے ایسے راستی ادھیچ آدھنی آمی سہا جی نے جو آسا ویسواس رائی بریلی کے جنتہ سے کیا تھا رائی بریلی کی جنتہ اُس آسا ویسواس پر کھری اُتر گئی ہے رائی بریلی کے مدداتاؤں نے دیش کے پردھان منتری کو مان لیا ہے کہ اگر دیش سورچت ہے تو آدھنی نریند موڈی جی کے ہاتھوں میں سورچت ہے ہماری گاڑ ہی کمائی کے پیسہ اگر سورچت ہے تو نریند موڈی جی کے ہاتھوں میں سورچت ہے اس لئے رائی بریلی کی جنتہ نے بھی من بنا لیا ہے کہ ایک کمل رائی بریلی میں کھلے گا باسپاس سپریموں مائیواتی دوارہ دیوبند میں مسلموں سے کول گڑ بندھن کو ووٹ دینے کے اپیل کو سنگیان میں لیتے ہوئے 48 گھنٹے کا چناؤی پرتیبند لگا دیا گیا ہے مہیں علی اور بجرک بلی کے چناؤ پرچار کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے چناؤا یوگ نے مکہ منتری یوگی آدیتنات کو کل صبح سے 72 گھنٹے کے لیے چناؤ پرچار کرنے سے روک دیا ہے اس دوران یہ دونوں نے تاننا باسپاس سپریموں مائیواتی نے آج امروحہ کے جوئی میں گڑ بندھن سے باسپاس پرتیاشی کور دانش علی کے پکش میں چناؤی جنصبہ کو سمبودت کیا اس موقع پر مائیواتی نے بھاجپا اور کانگریس پر جم کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا ہے کہ بھاجپا اور کانگریس دونوں کی کیند میں سرکار رہی لیکن کسی نے بھی دیش کے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا سلام نے انتی کوئی بھی ناٹر بادی رہ جونے بادی آدھک کام میں آنے والی میں 20 لاکھوں کے پیش ساپ سے دینے کا یہ بائدہ بھی اب یہاں پوری طرح سے جلیگوں کے لیے ایک مجرد ساہی بلکے رہے علیگر میں بسپا ساپا رالوت کے گھڑ بندھن پرتیاشی عجید بلیان کے سمرتھن میں بسپا سپریمو مائیواتی اور رالوت کے راشتی ادھکش چودھے عجید سنگھ نے جن سبھا کو سمبودیت کیا اس دوران مائیواتی نے بی جے پی اور کانگریس پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا گنہ بکایا بھکتان نہیں ہوا دلیتوں مسلمانوں کا بکاس نہیں ہوا پونجی پتیوں کو لا پہنچایا جا رہا ہے سرکار نے غریبوں کے ساتھ دھوکھا کیا ہے سماجواتی پارٹی کے راشتی ادھکش اکلے شیادوں نے مراد آباد میں گھڑ بندھن کے پرتیاشی ڈاکٹر ایس ٹی حسن کے سمرتھن میں ایک جن سبھا کو سمبودیت کیا سپا دھکش نے بھاچپا پر پرہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں کی بیچ نفرت کے بیج بو رہی ہے جبکہ گھڑ بندھن دلوں کی دوریوں کو پارٹنے کا کام کر رہا ہے آزم خان کے بیان پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزم خان کی ٹپنی کسی اور کے لیے تھی لیکن میڈیا نے اسے کچھ اور بنا دیا ہے سماجواتی پارٹی محلاؤں کا سمان کرتی ہے اور اس طرح کے کسی بھی آروپ کو سرے سے نہ کرتی ہے ہم سماجواتی پارٹی کے راشتری ادھاک شکلے شیادو نے سپا بسپا رالود گھڑ بندھن کے پتیاشی دیوین سنگھ یادو کے سمرتھن میں ایک چناوی جن سپا کو سمبودت کیا اپنے سمبودھن میں انہوں نے کہا کہ مہا گھڑ بندھن آپ لوگوں کو ساماجک نیائے کے ساتھ ساتھ ساماجک آزادی بھی دلائے گا انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر تیکھے پرہار کیے لیکن دلاؤں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ مہا گھڑ بندھن کا چناو بھیک نہیں ہے اور پھر تین دلیکھ ساتھ آگے ہوں ابھی کوئی سوچتا تھا یہ کٹنا میں کٹا تھا کہ یہ اصحابی ہو جائے گا کیونکہ آپ زمین پر چاہتے تھے اس میں ہم نے یہ پیسا لیا آپ کی بھارنا کی انسان ہم نے پیسا لیا اور ہم نے اس میں بھی قادر کی چاہیں ہمیں روح قدر پیشے شکوا پڑی لیکن اس دلش کے لیے وہ سویان بچانے کے لیے ہم نے بندھن کریں گے اس پر تین دلہ کوشی ہے کہ یہ اصحابی جنتہ پیسا لیا شیخ سلیم چشتی کی درگاہ کے لیے دیش میں مشہور فتحپور سیکری سنصدی سیٹ پر کبھی بھاسپا کا قبضہ تھا لیکن دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سیٹ چھین لی اس بار بھاشپا نے پرتیاشی بدل دیا ہے جبکہ مقابلے میں کانگریس نے بولیوڈ ابھینتہ راج ببر کو میدان میں اتارا ہے پیش ہے فتحپور سیکری سے ایک روچک مقابلے پر یہ خاص ریپورٹ مغل بادشاہ اکبر کی کلے فتحپور سیکری اسمارک اور شیخ سلیم چشتی کی درگاہ کے لیے دیش میں مشہور یہاں لوگ سبھا سیٹ دوہزار نو میں ہوئے آم چناؤں سے پہلے ہی اسٹیتوں میں آئی ہے دوہزار چودہ کے چناؤں میں موڈی لہر میں بھاشپا کے چودری بابولال سانسد بنے اس بار بھاشپا نے بابولال کی بجائے راج کمار چاہر کو ٹکپ دیا ہے چاہر یہاں سے بدھائک کا چناؤں بھی لڑ چکے ہیں لیکن جیت نہیں پائے اس بار موڈی کے نام پر جیت بگی مان رہے ہیں میرا گاؤں گھر کا رستہ ہے میں کسان و مزدور کا بیٹا ہوں لمبے سمیہ سے مجھ سے جو بنا ہے سماج کے لیے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور میں سب کو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ کا اپنا ہمارا راج کمار مانی موڈی جی کا سپائی بن کر ہمارے بیچ میں آیا ہے کمل کا نشان ہمارے لیے لے کے آیا ہے تو لوگ بہت اُسسائی تھے بولیوڈ امی نیتا با کانگریس پردیش اتیج راج بگبر ایک بار پھر بھتے پور سکری سے بھاگی آج مار رہی ہیں پہلے وہ یہاں سے ہار گئے تھے مقابلے وہ لوگ مانتے ہیں جو لڑنے آتے ہیں میں تو لڑنے تھوڑی آئے میں تو گھر میں آئے ہوں پرسیمن کی بار دستے تمہیں آئی اس سیپ پر بھلے ہی بسپا نے پہلی بار جیت کا چھنڈا گاڑا تھا لیکن اس بار بسپا کو راج میں بنی گھٹ بندن کا ہی آسرا ہے بسپا نے بھگوان شرما اور گھڑو پندیت کو ٹکٹ دیا ہے گھڑو پندیت ڈپائی سے دو بار بیدھائک رہ چکے ہیں پانی کی بھی بڑی پرابلم ہے تمام پرابلمز ہیں انہی پرابلمز کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں ہیں ہم لوگ پورو پردھان منطری اٹل بیہاری واجپای کا پیترگ گاؤں بٹیشور جہاں ایک سو آٹھ شیوالیوں کی شرنکھ لہ ہے یہاں کی باہ ویدھان سبا میں آتا ہے دوہزار چودہ کی آکڑوں کی انسار بھتیح پور سکری لوگ سبا سیٹ پر قریب سولہ لاکھ ووٹر ہیں لوگ سبا چناؤ ڈیٹی میں بسوں کے سمبت ہونے کے چلتے پریوہان نگم نے شادیوں کے لیے بسیں نہ دینے کا نرنے لیا ہے یہی نہیں بسوں کی کمی کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہوئی ویوہیگ لگن کی بوکنگ کو بھی نرست کر دیا گیا ہے ترجمہ لوگوں نے شادی کے لیے بسوں کی بوکنگ کرائی تھی جسے رد کر دیا گیا ہے پروہان نگم پریاغ راست سے ویبن روٹوں پر تین سو کیان نوے بسوں کا پریشالن کرتی ہے جس میں سیویل لائنز ڈیپو سے تیش زیرو روڈ ڈیپو سے بائیس لیڈر روڈ ڈیپو سے چھبیس اور پریاغ ڈیپو سے دس بسوں کو لوگ سوہ کے پرثم چرن کے چناؤی ڈیوٹی میں لگایا گیا ہے یہ بسے پندرہ سولہ اپریل کو واپس آئیں گی اس کے بعد دوسرے چناؤ کے لیے بسوں کو بھیجا جائے گا چناؤ کے چلتے بسوں کی سنخیہ کم ہو گئی ہے اس سمیں لوگ سوہ چوراو میں علاوہ پریاغ راچ سے کئی ساری وانے بیجی گئی ہیں لگ بگ 109 وانے بیجی گئی ہیں اور ابھی بہت سی وانے بیجنے کی سمبھاونا بھی ہے ابھی بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے اس کو دشتگیت رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو لگن میں گاڑیاں بک کی جاتی تھی ہم لوگوں کے یہاں پہ چھتی اوپس سے یہ ندیس پرابت ہوئے ہے کہ ابھی ان کو نا بک کیا جائے سباچاروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن لیں گے ایک چھوٹا سپیرا تازہ ترین خبروں کے لیے جڑیں ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایکاؤنٹ سے ایڈ تو ریٹ ڈی ڈی نیوز یوپی پر یا ہمارے فیس بک بیس سے جڑیں ڈی ڈی نیوز یوپی پر یوٹیوب پر ہم سے جڑنے کے لیے لوگن کریں ڈی ڈی نیوز یوپی بڑھتے ہیں اگلے سماچار کیور لکھنو چنہٹ استیت چھوہریہ ماتا مندر میں چودہ اپریل کو رام نومی کے افسر پر ایک وشال بھندارے کا آئیو جن کیا گیا اس افسر پر چالیس غریب قرنیاوں کا ساموہک ویواہ بھی کرائے گیا اس آجون کے دوران یگ بھی کرائے گیا موسیقی شوش اور یہ سماج کے لوگ ہیں اور یہاں اس دربان میں نہ ہندو ہے نہ کوئی مسلمان کے اور بھاکتوات ہے اور یہاں کوئی بھیت بھاؤ نہیں بینہ بھیت بھاؤ کے یہ بھندارہ چلتا ہے اور ماں کی کرپا سے کم سے کم سے کلیت ہے اور کسی طرح ہر طرح سے جو مئیہ کا بھندارے کا پرساعت گرھر کرتا ہے مئیہ اس بھندارے کا سنچالت سویم کرتی ہے اور اس بھندارے کا پرساعت کھا کر لوگ کھاتے سوش رہتے ہیں اس لیے اس کامرہ کو پورا کرنے کے لئے مہیا کا بھنڈارہ پرسات گھر کرتے ہیں لکھنوں کے رسالدار پارک میں اسٹمی کے دن درگا پوجہ کا رکرم کا آئیوجن کیا گیا اس درگا پوجہ کا رکرم نے دنگالی سماج کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس درگا پوجہ کا آئیوجن چہتر ماس میں کیا جاتا ہے اس افسر پر ایک وشال بھنڈارے کا بھی آئیوجن کیا گیا درگا پوجہ باسنتی درگوتھ سب بولتے ہیں اس کو یہ پوجہ یہاں پر چار دن سے ہو رہا ہے اور گیارہ تاریخ کو سسٹھی تھا تو اس میں درگا جی کا پوجہن ہوتا ہے یہ کافی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے لکھنوں کے سارے لوگ جو ہیں دور دور سے اس کو سرکت کرتے ہیں اس میں کوئی بھید بھاو بڑھتا نہیں جاتا کسی بھی دھرم کے لوگ کسی بھی جاتی کے لوگ اس میں سرکت کرتے ہیں یہاں پہ دس سال سے یہ پوجہ آئیجیت کری آئی ہے اور یہاں پر ہم لوگ پہلے اس میں آنند میلا کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پنچمی سے یہاں سے پرکیمہ ستھاپیت ہو جاتی ہے اس کے بعد سشٹی پوجہ، ستیمی، آشٹیمی، نومی تینوں دن پوجہ ہوتی ہے بھوگ بکرن ہوتا ہے اور چوتھے دن ہم لوگ یہ نومی کے دن آکری بھوگ بکرن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا سماپن کرتے ہیں ہم لوگ مسجن سے لکنوں کے ڈالی گنج ستھت پراشین بندی ماتا مندر میں اپاد دھیاکشی جونا خالا شریف مہند دیبند پوری نے نورات کے افسر پر کنیا پو جن و بشال بھندارے کا آئے جن کیا اس افسر پر بڑی سنکھیا میں شدھالو پستھت ہوئے بندی ماتا مندر ایک بہت پراشین مندر ہے جو ڈالی گنج لکنو منکامی شرنگر میں جس میں کنیا بھوجن کرتی ہیں اور کنیاوں کا پو جن ہوتا ہے انگلینٹ میں ہونے والے آئی سی سی وشکب 2019 کے لیے پندرہ سدسیے بھارتی ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے ٹیم میں رشیہ پند کو اس تھان نہیں ملا ہے جبکہ امباتی رائیڈو بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں آخرکار وہ پل آ گیا جس کا سب کو بے سبری سے انتجار تھا آئی سی سی کرکیٹ وشکب 2019 کے لیے بھارتی کرکیٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ایم ایس کے پرسات کے ادھیکستہ والی بی سی سی آئی کی راستی چائن سمیتی نے پندرہ سدسی ٹیم کی گھوشنا کی جو انگلینڈ اور ویلز میں آویجیت ہونے والے کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنمنٹ میں حصہ لینے جائے گی ٹیم کی کمان ویرات کوہلی کے ہاتھوں میں ہے جبکہ روہیت شرماؤک کپتان ہے ٹیم اس پرکار ہے ویرات کوہلی کپتان روہیت شرماؤک کپتان شکھر دھون کل رہول ویجائی شنکر مہین سنگھ دھونی کدار جادھو تینیش کارتک یجوین چہل کلدیف یادو بھونیشور کمار جسپریت بھومرہ ہاردک پانڈیا روین جڈیجا اور محمد چھمی اس ٹیم میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بھارت کو ایک بار پھر ویشو چیمپین بنانے کا دم رکھتا ہے دنیا کے شیرز بلنے باج ویرات کوہلی ہو یا پھر دنیا کے سب سے دھاکڑ ونڈے گیت باج جسپریت بھومرہ تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کی کیا کوہلی کیا گوائی والی ایک ٹیم ویشو کپ کا خطاب جیتنے میں سفل ہوتی ہے یا نہیں اسے کے ساتھ ہمارا یہ سماچار بولٹیل سماپت ہوتا ہے نمسکار